موسیقی تمام شہروں کی حدود متعین ہونی چاہیے تاکہ بے ہنگم پھیلاو روکا جا سکے اور سبزے کو بجایا جا سکے اسلام آباد کے مہنگے سیکٹرز میں سرکاری رہائش گاہوں پر پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کی بنیاد پر کمرشل امارتیں بنائی جائیں مزیراعظم امران خان کی ہاؤزنگ تامرات و ترقی کی قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کی تدارت کے دوران ادائے کرپشن ترقی پذیر ممالک کو کھوکلا اور گورننس کو متاثر کر رہی ہے ملکی اور عالمی صدح پر کرپشن کے خاتمے کے لیے اوائی سی کے ساتھ مل کر کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے وزیر خارجہ شاہ ممود قریشی کا اوائی سی کے خودمختار مستقل انسان حقوق کمیشن کے ساتھ میں بین الاقوامی سیمینار سے خطاب عالمی منڈی میں بہت زیادہ قیمت کے باوجود ہمارے کسان کو خات کی کمی کے سامنا نہیں ہوگا جلد چھے لاکھ ٹن مقامی خات مارکیٹ میں آنا شروع ہو جائے گی چین سے بھی پچاس ہزار ٹن خات کا پہلا جہاز دس فروری کو پہنچے گا افاقی وطلعات و نشریہ چوہدری فوات حسین قطوی بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے تین ارب سولہ کروڑ ڈالر پاکستان بھیجوائے اوورسیز پاکستانیوں نے وزیراعظم عمران خان پر جس اعتماد کا اظہار کیا اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی اطلاعات و نشریہات کے وزیر مملکت فروخ حبیب کر گئی اور اسلام آباد سمیت ملک کے بشتر علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برخ باری کا سلسلہ جاری سردے کے شدت میں اضافہ بروقت باران رحمت سے ایک سان نحال آبی زخائر بھنے لگے اور فضائی علوگی کا بھی خاتمہ بارشوں اور برخ باری کا یہ سلسلہ اگلے دو سے تین روز تک جاری رہے گا محکمہ موسمیات کی پیشکوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹالیویجن نیوز گربنٹ آر میں آپ کو کہیں گے خوش شامدید میں ہوں آیاز اسلام میں ہوں نازیہ کامل ہیڈلائنز آپ نے جانی تفصیل شامل کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہیڈے ہمارے ساتھ ہیڈے ساتھ ہیڈے ساتھ ہیڈے ساتھ ہیڈے آغاز پر سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ غریب اور متوسط طبقے کے لیے کم قیمت گھروں کا جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر رہے ہیں ہاؤزنگ تعملات اور ترقی کی قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ اسلام آباد کی کچھی آبادیوں کے رہائشوں کے لیے بارہ ہزار چار سو کم قیمت اور میاری فلیٹ تعمیر کیا جا رہے ہیں اجلاس کو آگاہ کیا گیا کہ سی ڈی اے اور نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی ان فلیٹس کے لیے سبسیڈی مہائیہ کرے گی جس سے مہانہ خستیں کم سے کم رکھی جائیں گی وزیراعظم نے کہا کہ اسلام آباد میں بین الاقوامی میار کا کرکٹ اسٹیڈیم تعمیر کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کے مہنگے سیکٹرز میں سرکاری رہائش گراہوں پر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بنیاد پر کمرشل امارتیں بنائی جائیں وزیراعظم نے کہا کہ اپنا گھر بنانے کے لیے 38 ارب روپے کے قرضے فراہم کیے جا چکے ہیں وزیراعظم نے ہدایت کی کہ ملک کے تمام شہروں کی حدود متعین ہونی چاہیے تاکہ بے ہنگم پھیلاو کو روکا جا سکے اور سبزے کو پھیلائے جا سکے انہوں نے کہا کہ آزاد جمعہ کشمیر میں سیاحت کے فروغ کے لیے بے پناہ مواقع موجود ہیں اور ان سے استفادہ کیا جائے انہوں نے ہدایت کی کہ آزاد کشمیر میں غیر قانونی تعمیرات کو روکنے کے لیے سخت قوانین بنائے جائیں مقبوضہ کشمیر سے آئے مہاجرین کے لیے میاری اور قم قیمت رہائش گاہیں جل تعمیر کی جائیں اجلاس کو آگاہ کیا گیا کہ مہاجرین کی رہائش گاہوں کے لیے 5.6 ارب روپے کی زمین حکومت آزاد جمعہ کشمیر مہیا کرے گی پہلے مرحلے میں تیرہ سا گھرانوں کو گھر مہیا کیا جائیں گے اجلاس میں وفاقی وزراء شاکترین فواد جہدری وزیراعظم آزاد جمعہ کشمیر سردار عبدالقیوم خان نیازی وزیر مملکت فاروق حبیب معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل گورنر اسٹیٹ پینک آزاد جمعہ کشمیر کے وزراء سردار تنویر الیاس خواجہ فاروق چیرمین نیا پاکستان ہاؤسنگ اور ڈیویلپمنٹ آثارٹی اور سینئر افسران نے شرکت کی وزیراعظم ممران خان نے کہا ہے کہ راوی اربن ڈیویلپمنٹ آثارٹی سینٹرل بزنس ڈسٹریک والٹن اور نالالائی ایکسپریس ویج ایسے جدید ریال اسٹیٹ منصوبوں کی سریعے شہری ترقی حکومت کے اہم اقتامات ہیں اور ان کی جل تکمیل کے لیے تیزی سے کام کیا جانا چاہیے ان منصوبوں کے حوالے سے جائزہ اجلاس کی تدارت کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ یہ ہماری تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ ان جدید منصوبوں کے ذریعے غیر استعمال شدہ سرکاری ارازی کو قیمتی احساسے میں تبدیل کیا جا رہا ہے ان منصوبوں سے نہ صرف روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے بلکہ بڑھتی ہوئی شہری آبادی کی ضروریات کو بھی پورا کریں گے اجلاس کو بتایا گیا کہ سینٹرل بزنس ڈسٹرک نے لاہور میں ساتھ کمرشل پلاٹو کی نیلامی کے ذریعے آمدنی پیدا کرنے کا منصوبہ بنایا ہے راوی ریور وارٹر فرنڈ انڈسٹریل سٹیٹ سفائر بے اور راوی چہار باگ سوسائٹی کا ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہے مزیراعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ تمام قانونی رکاوٹوں کو جلدہ جلد دور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاروں کو رغب کیا جا سکے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ محالیات سیاحت کے ذریعے مقامی لوگوں کو روزکار کی فراہمی اور ان علاقوں کے قدرتی حسن کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے وزیراعظم آزاد جمہو کشمیر سردار عبدالقیوم نیازے سے گفتگو کرتے ہوئے کیا ملاقات میں آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کے روان سال کے وسط میں انعقاد کے علاوہ آزاد کشمیر میں سیاحت کے فروغ کے منصوبوں کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی وزیراعظم نے کہا کہ حکومت آزاد کشمیر شمالی علاقاجات اور گلگت بلتستان میں سیاحت کے شعبے کے بے پناہ استعداد سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے اخدامات کر رہی ہے وزیراعظم عمران خان نے شفافیت اور ڈیلٹائزیشن کے ذریعے قومی دولت بجانب پر وفاقی وزیراعظم واسلات اور نیشنل ہائیوے آثارٹی کو مبارک بات پیش کی ہے اپنے ٹویٹ میں وزیراعظم نے کہا کہ چار رویا شہرہ کی تعملات علاقات نون لیگ کے دور کے مقاولے میں ایک سو اٹیس فیصد کم ہوئی آمندی میں ایک سو پچھائس فیصد اضافہ ہوا جبکہ پانچ ارب اٹھارہ کروڑ روپے مالیت کی ارازی تجاوزات سے پاک کروائی گئی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ اس سب کارنامے عالمی سطح پر مہنگائی اور افرات زر کے باوجود سر انجام دیئے گئے صدر ڈاکٹر عارف علوی سے یونان کے سبق دوش ہونے والے سفیر آنتیاز پاپ ستاور نے اسلام آباد میں ملاقات کی صدر مملکت نے اس مواقع پر کہا کہ پاکستان یونان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے اور یونان کے ساتھ ثقافت، تعلیم، سیاحت سمیں دوسرے شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے کا خواہش مند ہے صدر مملکت نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان معاشی اور ثقافتی تعاون بڑھانے کی کافی صلاحیت موجود ہے ملاقات میں صدر مملکت نے افغانستان میں امن و استحکام کے قیام میں پاکستانی کوششوں کا بھی ذکر کرتے ہوئے کہا کہ امن و استحکام سے نہ صرف افغانستان بلکہ خطے کے دیگر ممالک میں بھی معاشی خوشحہ لی آئے گی صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان میں افغانستان پر او آئی سی کانفرنس کے بزرائے خارجہ کا سترمہ غیر معمولی اجلاس کامیاب رہا اجلاس سے افغانستان کے جنگ سے متاثرہ عوام کے لیے عالمی حمایت اور معاشی امداد حاصل ہوئی صدر ڈاکٹر عارف علوی نے پاک یونان تعلقات کے فروغ پر صبق دوش ہونے والے سفیر کی خدمات کو سراحا وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے کہا ہے کہ کرپشن ترقیب وزیر ممالک کو کھوکلا اور گورننس کو متاثر کر رہی ہے تحریک انصاف کی حکومت کرپشن کے خاتمے کے لیے پرعظم ہیں او آئی سی کے خود مختار مستقل انسانی حقوق کمیشن کے ساتھویں بین الاقوامی سیمینار سے خطاب میں وزیر خارجہ نے کہا کہ ملکی اور عالمی سطح پر کرپشن کے خاتمے کے لیے او آئی سی کے ساتھ مل کر کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے مزید تفصیل بتا رہے ہیں زیشان بھٹی او آئی سی کے خود مختار کمیشن برائے انسانی حقوق اقوام متحدہ ہائی کمیشنر برائے انسانی حقوق اور وزیر خارجہ کے زیرے تمام کرپشن کا مقابلہ تمام انسانی حقوق اور پائیدار ترقی کی حقیقی حصول کے لیے ایک ناغذیر تقاضہ کی انوان سے اسلام آباد میں بین الاقوامی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں وزیر اعظم عمران خان نے کرپشن سے پاک پاکستان کا ویژن دیا ہے ہم نے اعتصاب شفافیت اور ساکھ کا حامل مضبوط نظام بنانے کے لیے اقدامات کیے ہیں کس طرح کرپشن جو ہے وہ ہمیں مکروز کرتی جا رہی ہے اور کس طرح کرپشن جو ہے وہ ملک میں جو ہماری اقوام ہیں ان کی گووننس کو بھی افیکٹ کر رہی ہے پینل آف ایکسپرٹس اس پر گفتگو کرے گا اور عمران خان صاحب کا اور تحریک انصاف کا جو انٹی کرپشن ایجنڈا ہے اور جو کمبیٹ کرپشن کرنے کی جو ہماری خواہش ہے اس کو فروغ حاصل ہوگا وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ کرونا عالمی وبا نے موجودہ ادم مساواد کی خلیج کو مزید بڑھا دیا لاکھوں لوگ کرونا کے نتیجے میں روزگار سے محروم ہو چکے ہیں موجودہ حالات کا تقاضہ ہے کہ قومی اور عالمی سطح پر کرپشن کے حلاف فوری اور بھرپور کاروائی کی جائے تاکہ ترقی پذیر ممالکہ بہتہ لہو بند ہو سکے زشان علی بھٹی پاکستان ٹیلیویئی نیوز اسلام آباد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے برطانوی ہائی کمیشنر ڈاکٹر کرسٹ انٹرن نے وزارت خارجہ میں ملاقات کی جس میں پاکستان اور برطانیہ کے درمیان دو طرفہ تعاون کے فروح پر تواتلہ خیال کیا گیا وزیر خارجہ نے کہا کہ برطانیہ کے ساتھ تجارتی اور اقتصادی تعاون بڑھانے کے لیے سٹریٹیجک شراکتداری کے متمنی ہیں انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات مستحکم بنانے میں برطانیہ میں مقیم سولہ لاکھ پاکستانیوں کا کردار خصوصی اہمیت کا حامل ہے برطانوی ہائی کمیشنر ڈاکٹر کرسٹ انٹرن نے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے امان جیمبر آف کومرس انڈ انڈسٹریز کے وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی ہے مزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستانی قیادت کا ویژن معاشی تحفظ کے گرد گھومتا ہے انہوں نے پاک امان مشترکہ بزنس کانسل کو فعال منانے دونوں چیمبرز کے اجلاسوں کے انعقاد اور امان چیمبر آف کومرس کے پاکستان میں ہونے والی تجارتی نمائشوں میں شرکت کی ضرورت پر زور دیا مزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور امان کے درمیان تجارت سرمائکاری روامی سطح پر روابط کے فروغ کے مطمئنی ہیں پاکستان سیاحت اور تجارت کے فروغ کے لیے آن لائن ویزا سمیت بہت سی سہولیات فراہم کر رہا ہے مزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سلطنت امان کے سلطان حیثم بن تارک اسائیت تھی قیادت کو سراہر اور انجینئر ویڈا جماع محمد علی اسوالے کی بطورے چیرمن چیمبر آف کومرس انڈ انڈسٹریز امان تقریری پر انہیں مبارک پات پیش کی وفاقی وزیر اطلاع چہدری فواد حسین نے کہا ہے کہ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے چائنہ سے ڈیڑھ لاکھ ٹن خاد درامت کرنے کی منظوری دی ہے پچاس ہزار ٹن خاد کا پہلا جہاز دس فروری کو پہنچے گا وفاقی وزیر نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ جنوری سے چھے لاکھ ٹن مقامی خاد بھی مارکٹ میں آنا شروع ہو جائے گی عالمی منڈی میں بہت زیادہ قیمت کے باوجود ہمارے کسان کو خاد کی کمی کا سامنا نہیں ہوگا وزیر ماملوکت اطلاعات و نشریات فروخ عبیب کہتے ہیں بیرن ملک مقیم پاکستانیوں نے روشن ڈیجٹل اکاونٹ کے ذریعے تین ارب سولہ کروڑ ڈالر پاکستان بھجوائے وزیر ماملوکت فروخ عبیب نے پر ٹویٹ میں کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں نے وزیر اعظم عمران خان پر جس اعتماد کا اظہار کیا اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی وزیر ماملوکت نے سیسم کا اظہار کیا کہ حکومت اوورسیز پاکستانیوں کے بنیاد حقوق کے لیے عملی اقدامات اور سہولیات کے سفر جاری رکھے گی خبریں اور بھی ہوں گی اس پریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے قلعہ فتح کرنے سے پہلے بہت سے ایسے بھیڑی ہیں جن سے نمٹنا ہے وہ کون ہے ارتل سردار الباستے ہم لڑتے رہیں گے ترکوں سے جب تک انہیں یہاں سے نکال نہیں دیتے قانون وہی ہے جو میری زبان سے ادا ہو جائے ہماری روایات اس طرح کی خفیہ کاروائیوں کی اجازت نہیں دیتی یہ زمین قدم قدم پر خدداروں سے بھری ہوئی ہے تم نے اس بار اپنے حد پار کر لیے بہت گہرے پانی میں چھلاک لگائی ہے یہ ملوم آج سب کے سامنے میری دلوار سے اپنے انجام کو پہنچے گا اللہ بلکم بیک آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ افغانستان چار دہائیوں سے تنازات کی لپیٹ میں ہیں حال ہی میں نیٹو افاج کے انخلاق کے بعد طالبان نے افغانستان میں عبوری حکومت تشکیل دی ہے لیکن بدترین معاشی صورتحال نے وہاں غیر یقینی حالات ترہ کر دیئے ہیں ایسے میں پاکستان نے اپنے چیلنجز اور کمزور معیشت کے باوجود نہ صرف افغانستان کو ضروری اشیاء کی فراہمی جاری رکھی بلکہ افغانستان میں بڑھتے ہوئے انسانی بہران کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششوں کو بھی تقویت دی ہے اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ افغانستان میں عبوری حکومت کی تشکیل کے بعد غیر یقینی کی صورتحال ہے امریکہ کی جانب سے نوشہر یہ پانچ بلینڈ ڈالر کے اساسوں کو منجمیت کرنے اور دیکھر پابندیوں نے افغانستان کی پہلے سے گرتی ہوئی سماجی اقتصادیات کو مزید گرا دیا ہے ریاستی اداروں کو چلانے اور مسلح فاش کو برقرار رکھنے کے لیے مضروبہ فنڈز کی ادم دستیابی کے باعث عبوری افغان حکومت کے لیے ایک سنگین چیلنج بن گیا ہے ایسے میں پاکستان ایک ذمہ دار ہمسائے اور برادر اسلامی ملک کی حیثیت سے افغان بھائیوں کو ہر ممکن مدد فراہم کی ہے خورا قدویات اور موسم سرمکی اشائے ضروریہ کی بڑی مقدار کے ساتھ ساتھ افغانستان میں بدلتے ہوئے منظر نامیں اور صفارتی میدان میں اس کے اثرات اور مسائل فوری طور پر دور کرنے کے لیے پاکستان عالمی حلقوں میں اتفاق پیدا کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کونسل کا اجلاس بھی اسی سسلے کی ایک کڑی تھی پاکستان کی انتھاک کوششوں کی وجہ سے افغانستان پر عالمی برادری کے سخت موقف کی برف پگل رہی ہے اور امریکہ نے غیر سرکاری تنظیموں کو اس ملک میں کام کرنے اور اپنے معمول کے لیندین کی اجازت دے دی ہے افغانستان کو ایک فعال ریاست کے طور پر برقرار رکھنے کے اقدامات وقت کی اہم ضرورت ہیں تاخیر سے عسکریت پسند تنظیموں کو راستہ مل جائے گا جو علاقائی اور عالمی آمن کے لیے نقصان دے ہوگا پاکستان اکیلے خطے میں پیدا ہونے والے چلنجوں سے نبرد آزمان نہیں ہو سکتا عالمی برادری اپنی ذمہ داری کے احساس کرے اور ایک یقینی بہران سے بچنے میں مدد کرے اسپیکر قوم اسمبلی اصد قیصر نے کہا ہے کہ وزیراعظم پاکستان نے افغانستان کی مالی معاونت اور خراق کی فراہمی کے لیے پانچ ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا ہے موجودہ حالات میں افغان بھائیوں کو اکیلہ نہیں چھوڑا جا سکتا اسلام آباد میں افغانستان بین الوزارتی رابط اصل کے اجلاس سے خطاب میں اسپیکر قوم اسمبلی نے کہا ہے کہ مشکل وقت میں افغانستان کے عوام کے لیے عدویات موسم سرمہ کے لیے سامان خیمے اور کمبل کی فراہمی بھی پیکج میں شامل ہے اصد قیصر نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت کے فروغ کے لیے اکتامات کیا جا رہے ہیں پشاور سے جلال آباد اور کوئٹہ سے کندھار کے لیے بس سروش شروع کرنے سے مطالق معاملات بھی تہک کیا جا رہے ہیں وزیر حوابازی غلام سرور خان نے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ قومی ائرلائن پی ای اے کے حوالے سے عالمی اداروں کے تحفظات کو دور کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ پائلٹ سمیت دیگر جالی ڈگری والے ملاسمین کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی وفاقی وزیر نے کہا کہ کرونا کے باوجود قومی ائرلائن نے اپنا فلائٹ آپریشن جاری رکھا اب بی آئی اے ملک میں فضائی آپریشن میں برزت دینے کے ساتھ یورپ برطانیہ وزیر شیائی ریاستوں اور مشرق وزیر سمیت دوسرے ملکوں کے لیے اپنی پروازیں بڑھا رہی ہے جو ہم پہ پابندیاں تھیں اور جو پابندیاں ایاسا کی طرف سے جولائے 2020 میں اور ایک آؤ کی طرف سے نومبر 2020 میں لگائی گئی تھی اور جس پہ یورپ اور امریکہ ہماری ہوائی سرویس پہ پابندی لگ گئی تھی ان کی انسپیکشن ہوئی اور ان کی سرٹیفکیشن ہوئی سیٹسفیکشن ہوئی انڈر پرسٹ ایک ریڈ سیٹسفیکشن ہوئی بحری امور کے وفاقی وزیر پی ٹی آئی سن کے صدر علی زیدی سے وفاقی وزراء میاں محمد سمرو اور امین الحق نے کراچی میں ملاقات کی وفاقی وزراء نے سن بلدیاتی ترمیمی بل پر سخت تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اسے کالہ قانون قرار دے دیا وفاقی وزیر علی زیدی نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے بلدیاتی نہیں بلکہ بددیانتی کا بل پیش کیا وہ اس کے ذریعے اداروں پر قابض ہونا چاہتی ہے انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے کے لیے تحریک انصاف اتحادیوں کے ساتھ میدان میں ہے صوبے کو برباد کرنے والوں کا کڑا احتساب ہوگا وفاقی وزیر طوانائی حماد عزت سے جنمنی کے صفیح برن ہالشلک ہک کی سربراہی میں وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی وفاقی وزیر نے وفد کو طوانائی کے شعبے میں کیے گئے حکومت اقدامات سے آگاہ کیا انہوں نے کہا کہ پاکستان قابل تحریک طوانائی کے منصوبوں پر ترجیحی بنیادوں پر کام کر رہا ہے حماد عزت نے کہا کہ پاکستان دوہزار تیس تک خطے میں سب سے زیادہ کلین انرجی پیتا کرنے والا ملک بن جائے گا جرمنی کے صفیح نے طوانائی کے شعبے میں حکومت کی کارکردگی کو سرحتے ہوئے وفاقی وزیر کو برلن انرجی ٹرانزیشن ڈائلاغ بائیس میں شرکت کی دعوت دی اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تعلیم کے شعبے میں بے شمار اصلاحات لے کر آئی ہے خاص طور پر خصوصی بچوں کو مفت تعلیم اور بنیادی سہولتوں کی فراہمی کو یقینی منانا حکومت کی ترجیحات میں سر فہرست ہے اسے حوالے سے ہمارے نمائندہ صدرہ آسم نے پنجاب کے خصوصی تعلیم کے وزیر چودری محمد اخلاق سے بات چیتی ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت موجودہ حکومت جو ہے سپیشل ایڈوکیشن کی ریپارٹمنٹ میں کیا ریفارمز دیکھی آئی ہے سپیشل بچوں کے لیے کیا کام کر رہی ہے یہ جاننے کے لیے موجود ہے چودری اخلاق صاحب کے پاس ہم ان سے جانیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حکومت نے سپیشل ایڈوکیشن کے بچوں کے لیے کیا خدمات اب تک انجام دی ہیں اور ایسے کیا کام کیے ہیں جو پہلے آپ سے پہلے جو حکومت ہی وہ نہیں کر سکی جی سب سے پہلے تو میں پی ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے مجھے اس پروگرام کے حوالے سے انوائٹ کی ہے سپیشل ایڈوکیشن کا جو دپارٹمنٹ ہے یہ پچھلے تین ساڑھے تین سال میں اس میں بہت زیادہ ریفارمز ہم نے کی ہیں اس میں میں وزیرالہ پنجاب اسوان بزدار صاحب کو بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑا سپورٹ کی ہے اب ہم نے اس بجٹ میں ایک ویلج بنانے جا رہے ہیں سپیشل بچوں کے لیے اور یہ پاکستان میں اپنی نویت کا یہ پہلا پروجیکٹ ہوگا تو یہ بچے وہاں رہیں گے ہالی ڈیز گزاریں گے ان کی ہنڈی کیپ کے مطابق ان کو سہولیات ہوں گی ان کی فری بورڈنگ لوجنگ ہوگی تاکہ یہ ان بچوں کی آپس میں انٹریکشن اور ان کو بھی ایک ایسا محول مل سکے کہ ان کا آپس میں رابطہ رہے گورنٹ آف پنجاب کے پروگرام میں روزگار سکیم احساس پروگرام اس قسم کے پروگرام جو ہیں کچھ ان میں ان کا بھی کوئی کوٹا ہے بلکہ اس کا احساس پروگرام میں بھی کوٹا ہے ہیلتھ کارڈ بھی ہم نے ان کو عشق کیے ہیں اور اب ہم جو نیا پروگرام کرنے جا رہے ہیں ان بچوں کے روٹین چیک اپس شروع کروانے لگے ہیں تاکہ ان کی ہیلتھ کو بھی امپروف کیا جائے ایڈیوکیشن کے علاوہ جب سے پاکستان بنا ہے سپیشل ایڈیوکیشن کے محکمے کی کوئی ایڈیوکیشن پالیسی نہیں تھی بڑی موڈرن سپیشل ایڈیوکیشن کی پالیسی تیار کی گئی ہے اب ہم انٹرنیشنل ایم او یو کرنے جا رہے ہیں یو این او کے ساتھ ڈبلی ایچو کے ساتھ تاکہ ان بچوں کو ایڈوانس کورسز مل سکیں انٹرنیشنل جو سلیبس ہیں وہ ان چیزوں کے لیے لے کے آ رہے ہیں میرا ڈپارٹمنٹ آج کل کام رسکرنے جا رہے ہیں پچھلے دو سال تین سال میں کووٹ کے باوجود وزیرالہ پنجاب نے سپیشل ان کے لیے فیفٹی فائیو نئی بسیں ہمیں دی ہیں ان بچوں کو ہم گھر سے صبح پک کرتے ہیں گھر ڈراب کرتے ہیں روزانہ ہماری بسز جو ہیں وہ پچیس کلومیٹر کے ریڈیس میں جاتی ہیں ان بچوں کو گورنمنٹ پنجاب جو ہے آٹھ سور بے پارمنٹ سٹائپنڈ دے رہی ہے اس کے علاوہ ان کے یونیفرم فری ہیں ان کے شوز فری ہیں ان کی بورڈنگ لوجنگ فری ہے ابھی ہم نے ڈسٹرک لیول پر سب جگہ آئی ٹی لیپ شروع کر دی ہیں ان کو بیسک کمپیوٹرز کے کورسز سٹارٹ کروا دی ہیں اور انشاءاللہ نیکس ویک ہم ایک پروگرم کرنے جا رہے ہیں کہ ہم سنگل سیلیبس ان کا لے کے آ رہے ہیں پرائیمری سکولوں کا انرولمنٹ ہماری پہلے تھرٹی تھری ٹو تھوزنڈ تھی ان بچوں کی اب یہ چالیس سدار سے کراس کر گئے ہیں سپریم جوڈیشل کمیشن نے جسٹس آئیشہ اے ملک کی بطار سپریم کورٹ جج تائیناتی کی سفارش کر دی ہے سپریم جوڈیشل کمیشن کا اجلاس چیف جسٹس آف پاکستان کی زیر سدارت اسلام آباد میں ہوا جسٹس آئیشہ اے ملک کی تائیناتی کی سفارش چار کے مقابلے میں پانچ ووٹوں کے تناسب سے کی گئی وزیر اعلیٰ خیابر پختونخواہ محمود خان نے کہا ہے کہ موجودہ بلدیاتی انتخابات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں مانسیرہ میں تحریک انصاف کے ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ محمود خان نے کہا کہ مانسیرہ ہزارہ اور مالکان ڈیویشن میں پارٹی اختلافات ختم کر کے اتفاق سے انتخابات میں حصہ لیں گے انہوں نے کہا کہ عمران خان کے ویشن کے تحت صوبے میں بھرپور اقدامات اٹھا رہے ہیں کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع پرویز خٹک نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کے ویشن کے مطابق پارٹی ورکرز کو فعل کرنا ہے اور آنے والے انتخابات میں نئے جذبے کے ساتھ حصہ لینا ہے پرویز خٹک نے کہا کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مہنگائی عالمی وبا کی وجہ سے ہوئی ہے تاہم حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لئے تمام وسائل بروے کارلا رہی ہے کنونشن سے وزیر ریلویز آزم خان سواتی نے بھی خطاب کیا وزیر اعلیٰ پنجاب صدار عثمان بزدار نے ناجوانوں کے لئے ایک لاکھ ملازمتوں کو بڑھا کر ڈیڑھ لاکھ تک کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ باس صلاحیت اور تعلیم یافتہ ناجوانوں کو میرٹ پر ملازمتیں فراہم کی جائیں گے محکم اطلاع پنجاب کے ذریعے تمام چیف منسٹر انٹرنشپ پروگرام کے تحت میڈیا گریجویٹس میں سیٹفکیٹ اور چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے خیراب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا کہ ناجوانوں کو ملازمتوں کے لئے عمر کی حد میں دو سال کی ریایت دی جائے گی یہ ریایت پی ایم ایس کا امتحان دینے والے ناجوانوں کو بھی ملے گی انہوں نے کہا کہ پنجاب کی تاریخ میں سات سو چالیس عرب روپے کا سب سے بڑا ترقیاتی بجٹ دینے کا اعزاز تحریک انصاف کی حکومت کو حاصل ہے ترجمان حکومت پنجاب حسان خاور کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی ہدایت پر ینگ میڈیا گریجویٹس کو بیس ہزار روپے ماہانہ اعزازیہ دیا جا رہا ہے اس پروگرام کے تحت نوجوانوں کے لئے پیشہ وارانہ تربیت و ملازمت کے دروازے کھلیں گے وزیر اعلیٰ نے انٹرنشپ پروگرام کے شروع پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار سے صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت اور صوبائی وزیر پبلک پروسیکیوشن چہدری زہیر الدین نے لاہور میں ملاقات کی اور اپنے اپنے محکموں کی کارکردگی سے مطالق بریفنگ دی بزراء سے گفتگو کرتے ہوئے سردار عثمان بزدار نے کہا کہ ہمارا ایجنڈا صرف عوام کی خدمت ہے پنجاب کے بے مثال مساوی ترقیاتی پروگرام کے تحت ہر ظلے میں ترقی کے سمرات پہنچ رہے ہیں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ قوم کو وزیر اعظم عمران خان کی قیادت پر مکمل اعتماد ہے گورنر پنجاب چہدری محمد سرور سے گلگت بلتستان کے گورنر راجہ جلال حسین نے لاہور میں ملاقات کی جس میں سیاسی اور حکومتی امور سمیت دیگر مسائل پر بات چیت کی گئی گورنر چہدری محمد سرور نے کہا کہ حکومت اور وزیر اعظم عمران خان دونوں اپنی آئینی مدت پوری کریں گے اور انتخابات دوہزار تئیس میں ہی ہوں گے گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ ملک پہر میں پہلی بار یک سر ترقی کی مواقع میں یسر کیا جا رہے ہیں گورنر گلگت بلتستان راجہ جلال حسین نے کہا کہ گلگت بلتستان کی عوام کو سہولت سمیت تمام بنیادی سہولت افراہم کرنا حکومت کی اولین ترشی ہے انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت کمیشن صرف اور صرف عوام کی ترقی اور خوشحالی ہے اور ناظرین امریکہ اور یورپ میں کرونا کیسز کا طوفان تھم نہ سکا چوبیس گھنٹے کے داران یورپ سمیت دنیا بھر میں کرونا کی نئی لہر کے داران ریکارڈ 21 لاکھ 63 ہزار سے زائد کیسز ریپورٹ ہوئے اور 7 ہزار دو سات چھتے سمبات ہوئیں امریکہ میں پانچ لاکھ سرسٹھ ہزار فرانس میں دو لاکھ 71 ہزار برطانیہ دو لاکھ اٹھارہ ہزار اور اٹلی میں ایک لاکھ ستر ہزار سے زائد کیسز ریپورٹ ہوئے بھارت میں کرونا کیسز ایک بار پھر بڑھنے لگے ہیں ایک دن میں 58 ہزار سے زائد کیسز اور پانچ سات چانتیز ہلاکتیں ریکارڈ کی گئے ہیں اتر پردیش میں سینیما ہالز مال سویمنگ پول جم اور پارک بند کرنے کا اندیا دے دیا گیا ہے دیلی اور پنجاب میں ہفتے اور اتوار کے روز کرفیو کے نفاظ کے بعد اتر پردیش میں بھی ایک ویکن پر کرفیو کے امکانات بڑھ گئے ہیں دوسری جانب امریکی صدر جو بائٹن نے کرونا سے بچاؤ کے لیے فائزر کی گولیوں کی خریداری دو گناہ کر دی ہے امریکی صدر نے وائٹ ہاؤس میں ماہرین کی ٹیم سے ملاقات کے بعد فائزر کی گولیوں کی تعداد ایک کروڑ سے بڑھا کر دو کروڑ کرنے کا اعلان کیا ہے سیاسی روابط کے بارے میں وزیراعظم کے معاونے خصوصی دوکٹر شہباز گل نے کہا ہے کہ صحافتی تنظیموں کے تردید پڑی اور نظر آیا کہ شریف فاملی نے کس طرح پورے نظام کو جکر رکھا ہے پھسی پھسی عبارات اور مازد خوانہ رویہ یہ صاف ظاہر کر رہا ہے کہ شریف خاندان کے سامنے آزادی صحافت کو ٹوکری کے نیچے رکھا جا رہا ہے اپنے ٹویٹ میں معاونے خصوصی شہباز گل نے کہا کہ ہم صحافتی تنظیموں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ نون لیگ مریم صفدر اور پرویز رشید کی پریس کانفرنسز کا بائیکاٹ کرے اور ان کے پریس کلب پر داخلے پر پابندی آئیت کریں یا پھر آپ کا یہ والا ردعمل صرف میڈل کلاس کے لوگوں کے لیے ہے انہوں نے کہا کہ ہم تو جھوٹی خبر پر بھی سوال کرے تو آپ ساری پابندیاں لگا دیتے ہیں مزید خبریں اس پر ایک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے مزید خبریں اس پر ایک دیتے ہیں مزید خبریں اس پر ایک دیتے ہیں مزید خبریں اس پر ایک دیتے ہیں پائدی آزم محمد علی جنہ نے فرمایا اسلام کی تاریخ علو العزمی خوصلے اور مستقل مزاجی کی مثالوں سے بھری پڑی ہے پس مشکلوں رکاوٹوں اور مصیبتوں کے باوجود آگے بٹھتے جاؤ موسیقی 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 اگلے دو سے تین روز تک جاری رہے گا ادھر بلوچستان کے بیشتر ازلا میں موسم سرد اور متلہ عبرالو تھے محقب معسمیات کی طرف سے کوئٹہ زہارت کلات حرنائی یوب چمن دال بندین نوکنڈی چاغی کلا عبداللہ کلا سحف اللہ اور ملحکہ علاقوں میں تیز ہواں اور گلت چمک کے ساتھ بارش اور برفباری کی پیش گوئی کی گئی ہے کلاف میں موسم سرما کی پہلی برفباری آج ہربوئی کے پہاڑوں پر ہوئی سنجاوی کے علاقے وادی چوتے نشپا کرابی کچھ کچھ جبکہ زیارت میں سڑی کوتل ملی کٹ میں بھی وقفے وقفے سے حلقی برفباری کا سلسلہ جاری ہے مکران ڈوین جہاں حالیہ بارش کے سپیل میں سب سے زیادہ بارش ہوئی ہے شہری نظام زندگی تاہا البحال نہیں ہو سکی ہے حالیہ بارشوں کے بعد گوادر کو آفت زیادہ قرار دے دیا گیا ہے جبکہ گوادر کیج اور تربت میں سینیٹیشن کا موثر نظام نہ ہونے کی وجہ سے گھر، دکانیں، سڑکیں اور نشیبی علاقے زیر عاب آگئے ہیں گوادر اور تربت میں بروقت ایمرجنسی الٹ جاری کرتے ہوئے پی ڈی ایم میں، ڈسٹک ایڈمنسٹریشن، پاکستان نیوی، کوسگارڈ، لیوی سفورس اور آرمی کے طرف سے فلڈ ریسکیو آپریشن جاری ہے اور نشیبی علاقوں سے پانی نکالا جا رہا ہے کیج، تربت، منبلو، دشت، تنپ اور بلیدہ میں برساتی ندینالوں میں تغیانی سے مکانات کو نقصان پہنچا ہے گوادر ساؤت، سینٹرل اور سیٹی ایریا میں بھی کئی مکانات میں پانی موجود ہے جبکہ پاکستان آرمی، کوسگارڈ، نیوی، جی ڈی اے اور پمپس کے ذریعے پانی کو نکال رہی ہے تربت میں میرانی ڈیم کا پانی کے لیول 243.53 فیٹ تک پہنچ گیا ہے ڈیم میں پانی کی گنجائش 244 فیٹ ہے جبکہ تربت سمیت مکران ڈوین میں آٹھ جنوری تک بارشیں جاری رہنے کا امکان ہے اور بلوچستان میں بارش کے حالیہ سپیل میں سب سے زیادہ بارش مکران ڈوین اور کوسٹل بیلٹ پر ہوئی ہیں بارشوں سے شہری نظام زندگی بری طرح متاثر ہوا ہے بارشوں کے بعد اب کیا صورتحال ہے بتا رہے ہیں کوئیٹا سے وقار احمد یہ کوئی جھیل نہیں یہ منظر گوادر شہر کا ہے جہاں 64 میلی میٹرز بارش کے بعد سڑکیں گلیاں اور بازار تالاب کا منظر پیش کر رہے ہیں حالیہ بارشوں کے بعد گوادر کو آفت صداوی قرار دے دیا گیا ہے سینیٹیشن کا محصر نظام نہ ہونے کی وجہ سے گھر دکانیں اور سڑکیں زیرے آپ آگئے گوادر کی جو سٹی ایریا مینلی وہ زیادہ جو ہے تھوڑا سا ایفیکٹ ہوا تھا ایریا بہت وائیڈ ہے اور کل بھی کنزیکٹیولی جو ہے بارش چل رہی ہے تو جتنے ریسورٹ سے وہ مبلائز تو ہو رہے ہیں ریلیف کے ایکٹیوٹی سے اس کو بھی کنٹینیو کیا اور کل مزید ہم نے 200 فیملیز کے لیے فود اور نان فود ایٹمز وہ بھی ڈیسپیچ کر دی ہیں گوادر ساؤت، سینٹرل اور سٹی ایریا میں بھی کئی مکانات میں پانی ابھی بھی موجود ہے پاکستان آرمی، گوزگارڈز، نیوی اور جی ڈی اے سکشن پمس کے ذریعے پانی کو نکالنے میں مصروف ہیں بلوجستان میں زیادہ تر انحصار بارش کے پانی پر ہی ہوتا ہے زیرے زمین پانی کی کم ہوتی ایس طاق کے پیش نظر ملک کے دیگر علاقوں کے طرح گلگت ملتستان کے مختلف علاقوں میں بھی کہیں پر بارش اور کہیں برف باری کا سلسلہ جاری ہے سکردو کے اندر بھی یہی صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے قاسم نصیم ہمارے نوائندے ہمیں جوائن کر رہے ہیں مزید تفصیلاتوں سے لیتے ہیں ملکل جی قاسم نصیم سے جانے کے قاسم نصیم بتائیے گا اس وقت سکردو کا معاسم کیسا ہے برف باری کی کیا صورتحال ہے قاسم نصیم آپ ہمیں سن پا رہے ہیں قاسم نصیم بتائیے گا سکردو میں اس وقت معاسم کیسا ہے برف باری کا سلسلہ کیا اب بھی جاری ہے قاسم نصیم سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے ایک طرف جہاں ملک کے بیشتر علاقوں میں اس وقت بارش ہو رہی ہے تو پہاڑی علاقے جو ہے نازیہ وہاں پر برف باری کا سلسلہ جاری ہے بہت سے پہاڑی علاقے ایسے ہیں جنہوں نے برف کی سفید چادر اڑکی ہے اور بہت سے سیاہ اس وقت جو ہے وہ رخ کر رہے ہیں پاکستان کے مختلف علاقوں کا اور خاص طور پر ایسے علاقوں کا کہ جہاں پر برف باری ہو رہی ہے قاسم نصیم سے ہمارا رابطہ ہوا ہے بحال ان سے بات کر رہے کی کوشش کرتے ہیں قاسم آپ ہمیں سن سکتے ہیں جی آپ کے آواز آ رہی ہے قاسم یہ بتائیے گا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے سکردو کی اور اوورال اگر ہم گلگت بلتستان کے موسم کی بات کرتے ہیں تو ذرا ہمارے ناظرین کو اپڈیٹ کیجئے گا اس حوالے سے جی پورے گلگت بلتستان کے تمام ازلا میں کم و بیش وہ گزشتت تین دنوں میں برباری ہوتی رہی اور برباری کے باعث جو بین الازلائی راستے تھے وہ بھی بلاک ہو گئے تھے اور جتنے بلائی علاقے ہیں ان کے راستے بھی بند ہو گئے تھے آج وقفہ رہا ہے اگرچہ جو بڑے ازلا ہیں شہر ہیں وہاں تو برباری کا آج وقفہ رہا لیکن کچھ بلائی علاقوں میں آج بھی برباری کی اطراد موصل ہوئی ہیں تو جو آج برباری کا جو وقفہ وہ اس دوران میں لوگ تو مصور رہے اپنے گروں کے اپنے دکانوں کے امارتوں کے چھتوں سے برف نیچے پھینکتے رہے اور چھتوں کو صاف کرتے رہے دوسری جانب محکمہ تامرات عامہ جو ہے انہوں نے جو بین الازلائی سڑکیں ہیں اس کو کھولنے کے لئے آج برپور انہوں نے کوششیں کہ تمام تر وسائل کو انہوں نے بروکار لایا تھا تاکہ جو مختلف ازلا ہیں ان کے رابطے بحال ہو جائیں اور جو بالا علاقے ہیں ان کے رابطے بحال ہو سکیں تو کچھ راستے تو وہ کھولنے میں کامیاب ہو گئے ہیں لیکن مزید کام جاری تھا کہ کل سے مزید تین دن کے لئے برباری کی پیش گوئی ہے اور دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو جو فضائی سرویس ہے وہ بھی آج پانچوان روز تھا اسلامباد سے گلگت اور اسلامباد سے سکردو جو فرائتے ہیں وہ بھی منسوخ ہیں شہر کے اندر بھی سڑکوں کے اوپر برف اتنی زیادہ ہے کہ فسلن کے وجہ سے گاڑیوں کو چلنا مشکل ہو رہا تھا اور لوگ کو مٹی اس کے اوپر ڈالتے رہے ذلی انتظامے کی جانب سے بھی یہ کوششیں ہوتی رہیں برف کے اوپر مٹی بچھائے جائے تاکہ گاڑیاں چل سکیں لیکن اس کے باوجود دن بر جو ہے گاڑیوں کی عام دورافت جو وہ متاثر ہو رہی تھی جو ایک آدھ گاڑیاں چل رہی تھی وہ بھی فسلن کے باعث کئی ایک حادثات کی بھی اطلاعات ملی ہے اور لوگ زیادہ تر ہیوی برباری کے ویسے گروں کے اندر ہی محصور ہیں اور گروں میں بھی بغیر ہیٹنگ کے گزارہ نہیں ہو رہا گروں کے نلکے پہلے سے جمع ہوئے ہیں اور ندین آلے اور جو دریا ہے ان کا پانی بھی جم چکا ہوا تھا تو ابھی آنے والے دنوں میں مزید برباری سے لوگوں کے مشکلات میں اور اضافہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں لوگوں کے مشکلات مزید بڑھ سکتی ہے قاسم نصیم آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے گلگت پلتستان کے صورتحال سے بہت شکریہ آپ کا ایک طرف جہاں گلگت پلتستان میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے تو وہیں بلوچستان کے اگر ہم نازیہ بات کریں تو بلوچستان میں بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حالیہ بارشوں کے وجہ سے ایک سہلابی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے مختلف علاقوں میں اور اس سے پہلے بارشوں سے پہلے جب پرڈکٹ کیا جارہا تھا بارشوں کے حوالے سے ناظرین تو اس وقت ہی محکمہ موسمیات کے جانب سے بتا دیا گیا تھا کہ سہلابی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے اسی لیے حکومت کے جانب سے بروقت جو ہے وہ انتظامات کیا گیا اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف امدادی ٹیمیں جو ہیں وہ مصروف عملوان دکھائی دیتی ہیں ہمیں بلکل اور وہ تمام مسائل جن کا اس وقت سامنا کرنا پڑ رہا ہے مختلف علاقوں کے عوام کو جو بارشوں کا ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ ہے اس کی وجہ سے اس سے بچانے کے لیے تمام طرح ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو پہاڑی علاقے ہیں ان کا جیسا کہ تذکرہ ہم کر رہے تھے آیاز تو سیاہ جو ہیں وہ جب رخ کرتے ہیں ان علاقوں کا تو ان کو بھی تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ سڑکوں کی صورتحال ہمارے سامنے ہیں سڑکیں تھوڑی سی سلیپری بھی ہوتی ہیں رش بھی تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے تو وہاں پر اگر آپ احتیاط نہیں کرتے تو بہت زیادہ مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ملک کے مختلف علاقوں کا ہم موسم کا تذکرہ کر رہے ہیں اور پہاڑی علاقوں کے ساتھ جو میدانی علاقے ہیں ان کا بھی ہم جو صورتحال ہے اس سے بھی ہم اپنے ناظرین کو آگا کر رہے ہیں جی ہاں بالکل اور یہی نہیں کہ صرف بلوچستان گلگت بلتستان یا پنجاب کے میدانی علاقے جو ہیں وہاں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے بگر ہم خیبر پختونخواہ سندھ کی بھی بات کریں تو سندھ کے مختلف علاقے بھی اس وقت وہاں بارش ہو رہے ہیں کراچی کے موسم کی خاص طور پر اگر بات کی جائے تو کراچی میں بھی باران رحمت کے نزول نے وہاں پر سردی کے شدت میں اضافہ کر دیا ہے اہلیانی کراچی جو ہیں وہ بھی ایک طرف جہاں کراچی کے موسم کو انجوائے کر رہے ہیں تو وہاں سردی کے شدت سے بچنے کے لیے بھی ان کے جانب سے مختلف انتظامات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں بلکل جی اور کراچی کے موسم کی ہم بات کر رہے ہیں آج تو کراچی کے موسم کے حوالے سے جاننے کے لیے ڈائریکٹر میک میں موسم یاد سردار سرفراز صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے سردار صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا کراچی کے موسم کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور بارشوں کا جو سلسلہ ہے اس کے حوالے سے اگاہ کیجئے گا ہمارے ناظرین کو بارشوں کا جو کی سلسلہ ہے کب تک جاری رہے گا جی بہت شکریہ جی میں چیف میٹرالوجسٹ ہوں یہ کراچی میں کل صبح یا کل دوپیر تھا گیا زہرہ سے زہرہ سلسلہ ابھی تو دن میں ہلکی بھل کی بھونہ باندھی اور ہلکی بارش چلتی رہی اور رات میں بھی آپ سے کچھ دیر پہلے ختم ہوا اس کے کچھ جو امپورٹنٹ فیصلے ہیں ان سے آپ کو اگاہ کرنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ آج وزیراعظم عمران خان نے وائس چیرمن شاہ محمود قریشی صاحب کو اور عصد عمر صاحب کو ہدایت دی ہے کہ صحبائی صدور کے ساتھ مل کر جو نئی تنظیم ہے اس کا فوری طور کے اوپر اس کے اوپر اعلان کیا جائے آج پاکستان تحریک انصاف نے اپنی جو ماسوائے بلوچستان اور خیبر پختونخواہ کے باقی جو تمام کاؤنسلز ہیں ایگزیکٹیو کاؤنسلز ہیں ایڈوائزری کاؤنسلز صوبوں میں ان کو آج اعلان کر دیا ہے اور صوبہ پنجاب اور اس کے ساتھ جنوبی پنجاب اور سندھ کے جو ایڈوائزری بورڈز ہیں ان کی تشکیل جو ہے وہ ان کو دے دیا گیا ہے فروح حبیب صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کا نیا سیکرٹری انفرمیشن مقرر کیا گیا ہے اور سراج صاحب جو ہیں ان کو پارٹی کا نیا فائننس سیکرٹری مقرر کیا گیا ہے سراج صاحب پہلے بھی پارٹی کے جو سراج خان جو ہیں وہ پہلے بھی پارٹی کی فائننس کے فائننس سیکرٹری کے ذمہ داریاں جو ہیں وہ انجام دیتے رہے ہیں انہی کو کانٹینیو کیا گیا ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جس اچھے طریقے سے طریقہ انصاف نے اپنی جو فنڈنگ ہے اس کو منظم رکھا یہ ایک ہم پاکستان کی تحریک انصاف کی جو ہماری ٹیم ہے اس کو بھی مبارک بات دینا چاہتے ہیں جنہوں نے اکاؤنٹنگ کے سپیشلی کسی اور پارٹی میں رواج نہیں تھا اس طرح کا جس طرح سے تحریک انصاف نے اپنی فنڈنگ جو ہے اس کو ڈاکومنٹ کیا اور الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کیا چالیس ہزار سے زیادہ ممبران جو ہیں وہ تحریک انصاف کے انہوں نے اس فنڈنگ میں اپنا حصہ ڈالا اور ایک طاقتور اور مضبوط پارٹی کو کھڑا کیا میں ان تمام جو جن لوگوں نے عمران خان کے اوپر اعتماد کیا ان کو بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں راج اس کے بعد جس طرح سیلیکشن کمیشن میں یہ معاملہ کھلا اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے سرخرو ہوئی پاکستان تحریک انصاف اس سارے معاملے میں وہ بھی ایک بالکل تاریخ کا حصہ ہے اور اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن نے دس دن کے اندر یہ کہا ہے کہ جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے فنڈنگ جو ہے اس کی اوپر انکوائری رپورٹ بھی سامنے آ جائے گی تو ہم جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے ذرا گن کھل جائے پتہ چل جائے کہ یہ لوگ جو فنڈنگ کرتے رہے نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے وہ فنڈنگ کر کیا رہے تھے آج میں نے خاندان شریفیہ اور زرداریہ کے جو سپوت ہیں ان کی پریس کانفرنسز بھی سنا ہے کہ تھی بڑی بدقسمتی ہے اچھا ہے پاکستان میں ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے خاندانوں کی حکومت اس ملک میں کب کی ختم ہو چکی ہے اور مستقبل جو ہے وہ اب ان کی پارٹی میں بھی نئے لوگوں کا ہے ان لوگوں کا بھی مستقبل نہیں ہے جو ہاتھ باندھ کے مریم کے دروازے کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور میں احران ہوتا ہوں کہ کیسے کیسے لوگ جو ہیں جو مسلم لیگی کہلواتے ہیں وہ کس قدر بیزت کروا رہے ہیں اور میرا تو خالیہ ایک الیکشن کمیشن کو از خود نوٹس لینا چاہیے اور مسلم لیگ کو کہنا چاہیے کہ اپنا نام بدلنے نواز لیگ سیدھا سیدھا نام رکھ لیں کیونکہ مسلم لیگ کا ایک تعلق بارال قائدہ محمد علی جنہ سے جڑتا ہے اور یہ جو پارٹی ہے یہ کچھ بھی ہو سکتی ہے یہ اس کا مسلم لیگ سے کوئی تعلق نہیں لگتا کیونکہ یہ تو ایک خاندان شریفیہ کی پارٹی ہے اور دوسری جو پی بس پارٹی جو ظاہر ہے ظلفکار علی بھٹو جیسے شخصیت سے بھی ان کا نام جڑنا بھی مناسب نہیں لگتا تو دونوں پارٹیوں کو چاہیے کہ اپنا نام جو ہے وہ زرداریہ پارٹی اور شریفیہ پارٹی رکھ لیں تاکہ لوگوں کو پیچاننے میں آسانی ہو اور اپنے بچوں سے پریس کانفرنسیں کرواتے رہا کریں خود سنا خود ہی جو ہے وہ سنا کریں ایک کہہ رہا ہے کہ ہم تحریک شروع کر رہے ہیں دوسرا کہہ رہا ہے جی آپ استیفہ دے دیں جیسے جو ہے ان کی ملک میں جو ہے کہیں کوئی حکومت ہے بارال بچے ہیں وقت کے ساتھ ان کو بھی پتہ چل جائے گا سیاست کیا ہوتی ہے آگے چلتے ہیں عمر میں بچے نہیں ہیں ویسے لیکن بارال اکل میں بچے بچے جو ہیں وہ ہوتے ہیں اس کا تعلق جو ہے وہ عمر سے نہیں ہوتا کئی لوگ جو ہیں وہ بڑے بھی ہو جائیں تو ان کو اکل تو نہیں آتی ہے اور آپ نانا دادی بن جائیں تو بھی اکل ضروری تو نہیں کہ آپ میں آ جائے اور یہ ان کی پریس کانفرنسز جب آپ سنتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان میں جو ہے وہ اکل نہیں ہے بارال اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ جو شریفیہ اور زلداریہ خاندان کا جو ایک بدقسمت سے اروج آیا اور اس کے ساتھ جو کرپشن کا اروج آیا وہ اب ختم ہو گیا اور اب پاکستان ایک اصل راستے کے اوپر ہے عمران خان کی قیادت میں ابھی بھی آپ نے دیکھا جو بھی ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی جب ریپورٹ آئی تو اس میں پہلی بار پاکستان میں کرپشن انڈیکس جو ہے جو سیاسی انڈیکس ہے وہ تو اب تو پاکستان کے میڈیا میں ذکر بھی نہیں ہوتا کہ کرپشن کا اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ جو عمران خان نے ایک کلین گورنمنٹ یہاں پہ دی جو پاکستان میں انہرڈ آف تھی سوچی کوئی نہیں سکتا تھا کہ ٹاپ لیول کے اوپر کبھی آپ کی ایسی حکومت آئے گی جو سکینڈل فری ہوگی اور آج اس کے اوپر جو ہے وہ بات نہیں ہوتی لہذا ہم مہنگائی وغیرہ جو اشیوز ہیں جس کے اوپر بات ہونی بھی چاہیے اس کے اوپر جو ہے وہ بات ہوتی ہے بارال اب ہمیں انتظار ہے پی ایم ایل این اور پیوپس پارٹی کی الیکشن کی فنڈنگ کا اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سامنے آئے تاکہ لوگوں کو ایک دفعہ پھر یہ بات کی یاد دہانی کرائی جا سکے کہ کس طرح سے جو ستائیس کروڑ روپے کی مشکوک ٹرانزیکشنز نون لیگ کے حبیب بینگ لیمیٹڈ کے اکاؤنٹس میں دورانے سکروٹنی سامنے آئی اور بھون داس کے نام کے اوپر تین کروڑ روپے کی انٹری ڈالی گئی اور پھر حنیف خان ساڑھے چار کروڑ روپے ان کے اکاؤنٹ میں جمع کراتے ہیں اور پھر وہ ساڑھے چار کروڑ روپے ہیں نواز شریف واپس اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرالیتے ہیں یعنی نون لیگ کی پارٹی کو منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا گیا اور آج یہ سارا خاندان جو ہے وہ خود باہر بیٹھا ہے نواز شریف جو ہے وہ کبھی ایک ریسٹورنٹ جا رہے ہیں دوسرے ریسٹورنٹ جا رہے ہیں سترہ مہینے ہو گئے ہیں ان کا علاج ہی مکمل نہیں ہو رہا اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ پھر تسلیم کیا کہ جو آڈیو ٹیپس ہیں جس میں وہ میڈیا کے لوگوں کو تھرٹ کر رہی ہیں کسی کو گالیاں بک رہی ہیں کسی کو جو ہے وہ تہین کر رہی ہیں یہ وہ تمام ٹیپس جو تھیں وہ اصلی تھیں اور اب ان کے اعتراف کے بعد مجھے لگتا یہی ہے کہ اس کے ساتھ ان میں تھوڑی سی اگر شرم بھی ہوتی تو وہ اپنی جو پوزیشن ہے سو کال اس سے وہ ہٹتیں اور محفی بھی مانگتیں پاکستان کے عوام سے بھی اور میڈیا کے لوگوں سے بھی جن کو انہوں نے گالیاں دیں بارال یہ تو ان کی مرضی ہے میں سمپل یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ جو ہمارا پاکستان طریقہ انصاف کا جو نکتہ نظر ہے وہ بالکل واضح ہے ہم نے ابھی خیبر پختونخواہ میں شفاف انتخابات کروائے ہیں ہم انشاءاللہ پنجاب میں ایک بہت ہی شفاف جو مقامی حکومتوں کے انتخابات ہیں وہ کرانے جا رہے ہیں پنجاب میں جو اس وقت مدت ہے ان کی لوکل گورنمنٹس کی وہ مکمل ہو گئی ہے ایڈمنسٹریٹرز نے اس کا چارج لے لیا ہے اور اب ہم جو قانون پاس کرانے کا مرحلہ ہے وہ آخری مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ بڑی جلدی یہ قانون جو ہے وہ پاس ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ وزرعظم نے آج یہ ہدایت کی ہے پارٹی کو کہ وہ جو مقامی حکومتوں کے انتخابات ہیں ان کو ان کی تیاری کریں اس زمن میں ہم پیپس پارٹی اور پی ایم ایل اینڈ سے رابطہ کر رہے ہیں کہ جو ذابطہ اخلاق ہے اس میں تبدیلی لائی جائے اور ایم این ایز کو اور منسٹرز کو اور پرائم منسٹرز جو ہیں ان کو الیکشن کیمپین میں حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ایک مزاقہ خیز قسم کا ذابطہ اخلاق ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایم این ایز ہیں یا ایم پی ایز ہیں یا دیگر جو لوگ ہیں جو پلٹیکل لوگ ہیں وہ ان کو اپنے حلقوں میں کیمپینز نہیں چلا سکتے اور رزانہ ایک ہم دیکھتے ہیں کہ نوٹس ایشو ہو جاتا ہے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل مزاقہ خیز ہے اور ہماری کوشش یہی ہے کہ اس میں جو ساری جو پارٹیز ہیں وہ مل کر اس کے اوپر ایک الیکشن کمیشن کو ذابطہ اخلاق کو اثر نو ترتیب دینے کا کہیں اور تاکہ اس زمن میں بھی ہم جو ہے وہ آگے بڑھ سکیں جہاں تک ہمارا تعلق ہے کہ اگلے اس پارٹی کا جو اگلا لائے عمل ہے وہ کیا ہوگا ہم نے مہنگائی کے لیے ایک پورا جامعہ جو ہے مہنگائی کے توڑ کے لیے ایک پورا جامعہ جو ہے وہ آج تیار کیا ہے منصوبہ وہ ہم سامنے لے کے آ رہے ہیں جو فائننس بل ہے وہ جنوری کے دوسرے ہفتے میں انشاءاللہ تعالی پاس ہو جائے گا دس جنوری کو قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے اور اسی اجلاس میں یہ جو بل ہے منی بل ہے انشاءاللہ تعالی یہ پاس ہو جائے گا اس کے بعد جو سٹیٹ بنگ کا لوہ ہے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے وہ بھی اسی زمن میں پاس ہو جائے گا جس سے ایک سٹیبلیٹی استحکام آپ دیکھیں گے ہمارے ہاں جو اس کے آئی ایم ایف کے سائن ہونے کے بعد ایک استحکام جو ہے معاشی استحکام جو ہے وہ آئے گا ڈالر کی قیمت میں استحکام آئے گا اور پاکستان کی جو اس وقت ایک معاشی صورتحال ہے کرونا کے باوجود اتنا بڑی بلا ہے جو کہ سو سال میں ایک وار آتی ہے اس کے باوجود ہم نے پاکستان میں جو معاشی ترقی دیکھ رہے ہیں اس وقت تمام معاشی آشاریہ جو ہیں پاکستان کے وہ مصبت ہیں چاہے وہ ایک گروتھ ریٹ ہو آپ اس وقت تقریباً ساڑھے چار پانچ پرسنٹ کے اوپر جو توقع ہے تمام اداروں کو وہ یہ ہے کہ ساڑھے چار پانچ پرسنٹ پر پاکستان کا گروتھ ریٹ ہے جو انشاءاللہ بہت ہی ایک ہیلدی گروتھ ریٹ ہے اور اس سے پاکستان میں آئندہ آنے والے چند مہینوں میں مہنگائی کی کمر بھی ٹوٹے گی اور معاشی استحقام بھی ہمیں جو ہے وہ نظر آئے گا باقی جو کچھ لوگوں کی جو امیدیں تھیں وہ روز بروز ٹوٹ رہی ہیں اور انشاءاللہ یہ جو ڈسپریشن ہے یہ آپ کو نظر آتی رہے گی حکومت اور نہ صرف سیاسی طور کے اوپر مستحقم ہے ملک معاشی طور کے اوپر بھی مستحقم ہے اور یہی سلسلہ آگے تک چلے گا اور انشاءاللہ تعالی ابھی مقامی حکومتوں کے انتخابات کی تیاری کا وقت ہے اور آج کا پیغام پرائم منسٹر صاحب کا یہی ہے پی ٹی آئی کے کارکنوں کے نام کہ آپ مقامی حکومتوں کے پنجاب میں الیکشنز کی تیاری کریں عباس شریف صاحب دو مختصر سی چیزیں کیونکہ ملیم اور بلاور سوالکٹس کے حوالے سے ملیم نے کہا کہ نواز شریف کی جان وہ خطرہ تھا نیب کی وجہ سے اس خطے کا تھوڑا سا جتر کرنے کیا خطرہ تھا اور بلاور نے کہا کہ آپ میرے کارکن جو ہے وہ انتظار نہیں کر سکتے تو اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ساتھوں پر آئے ہیں تو یہ کون سے کارکن آنے سے ہے یہ کون سے کارکن آنے سے ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ چونکہ نواز شریف صاحب کی جان پیسوں میں ہے اور نیب جو تھی وہ پیسے وصول کرنا چاہتی تھی تو یہ وہ توتہ ہے جس میں شریف فیملی کی جان ہے تو مجھے لگتا ہے کہ مریم ان پیسوں کی طرف اشارہ کر رہی تھی جو کہ نیب وصول کرنا چاہتا ہے لیکن یہ پیسے پاکستان کے لوگوں کے ہیں اور ظاہر ہے کہ نواز شریف فیملی کو یہ پیسے واپس کرنے ہو گئے اچھا شب مختصر سے دو سوالات ہیں مریم نواز نے کہا ہے کہ جو ریکارڈن کی گئے ہیں مجھ سے ماں بھی مانی جائے ایک تو یہ سوال ہے دوسرا سے آپ نے نوٹسز کی بات کی لوگوں کی مددہ کرنا پڑتی ہے الیکشن کے دنوں میں جب کوئی حکومتی من صبح اور نوٹسز جاری ہوتے ہیں کیا آپ قانون سازی آئین سازی پر لیے اتعار ہیں آپ بھی کوئی اتعام اتھائے لیے اتدار کریں گے آپ پوزشن کا جو آپ کا پہلا سوال پہلا سوال کیا تھا مریم نواز کو مانگنی چاہیے جنہوں نے ان صحافیوں کو گالیاں نکالیں جنہوں نے میڈیا کو گالیاں نکالیں اور میں سمجھتا ہوں صحافتی تنظیموں نے جو کہا ہے کہ وہ ان سے معافی مانگیں ان کا مطالبہ درست ہے اور خصوصاً سی پی این ای نے جو مطالبہ کیا ہے اس کے اوپر یقیناً ان کو پی ایم ایل این کو ایز ای پارٹی بھی معافی مانگنی چاہیے پرویز رشید صاحب بڑے سینئر سیاستدان ہے ان کی طرف سے ایک میرا خیال ہے معافی نامہ آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی ہے نوٹسیز کی یہ ایکچلی لاو نہیں ہے یہ ریگولیشن ہے جو کہ الیکشن کمیشن کی ایک نے بنایا ہے اور الیکشن کمیشن نے بھی تمام جماعتوں سے مشورہ کر کے بنایا ہے تو بی فیر ویل سو الیکشن کمیشن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ساری سیاسی جماعتیں ہی چونکہ اس پر مطمئن نہیں ہیں تو ساری الیکشن سیاسی جماعتوں کو مل کے ہی الیکشن کمیشن سے درخواست کرنی چاہیے کہ وہ یہ قانون اور یہ نوٹفیکیشن جو ہے اس کو چینج کریں سار ایک تو یہ صحیح ہے کہ پنجاب میں آپ نے کہا کہ انتخابات کی تیاریت ہے رضایت کی ہے پرائیمشٹر صاحب نے تو کب تک مدوقع ہیں یہ جو انتخابات ہیں پہلا اور دوسری ایک آپ کوئیشن کو کہہ رہے کہ آپ کیا بیٹھیں اور آپ کے اخلاف پر بات ہو جائے ہماری آفر تو کھلی ہے ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہر وقت اپنے مقدمات کے اوپر بات نہ کریں اگر وہ بڑے اصلاحات کے اوپر بات کریں گے اگر وہ بڑی جو لیگل لیجسلیشن سے ان پر بات کرنا جاتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے دروازے کھلیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ اس کے اوپر بیٹھیں گے الیکٹورل ریفارمز کے اوپر اکنومک ریفارمز کے اوپر اس کے لیے تو ہم تو ہما وقت جو ہے وہ تیار ابدال خاضر یاد لیکن یہ بات کافی کیوں جنب ہوتا وہ دوسری پارٹی کہ ہم نے چلی نہیں کیونکہ یہ باتیں کہا جاتے ہیں اور جو پاکستان میں کل بھی میں سمجھتا ہوں جنرل افخار جو تھے انہوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ آپ چوبیس گھنٹے اس ملک میں ہم اسٹابلشمنٹ کا رول میڈیا کے اوپر ڈسکس ہوتا رہتے ہیں یہ بڑی ہی ایک انہیلدی بات ہے اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں جو ادارے ہیں وہ کمزور ہو رہے ہیں انٹرنیشنلی جو ہے وہ ہمارا ایمیج اچھا نہیں جاتا ہے اور یہ جو پارٹیز جو ہیں خصوصا جو اپوزیشن میں پارٹیز چونکہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے جن وہ پارٹیز جو ہیں وہ ڈیلیں چاہتی ہیں جن کا قد نہیں ہے وہ دوسروں کے کندوں پہ کھڑا ہو کے بڑا ہونا چاہتی ہیں ان کی اپنے جو پاؤں ہیں وہ نہیں ہیں اس لیے یہ باتیں کرتے ہیں ادروائز جو ہے وہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے عوام نے ووڈ دینا ہے اور آپ نے واپس آنا ہے ہماری جو کونسٹیوشنل سکیم ہے اس میں تمام اداروں کا کردار لکھ دیا گیا ہے اور اس کے مطابق تمام اداروں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ پاکستان کے آئین کے ساتھ وابستہ نفاقی وزیر اطلاع چودری فواد حسین اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی تمام فنڈنگ کو منظم رکھا اور اس کے لیے پوری ٹیم مبارک بات کی مستحق ہے ان کا کہنا تھا کہ وزیر مملکت فروخ حبیب کو پارٹی کا نیا مرکزی سیکیٹری اطلاعات مقرر کیا گیا ہے چالیس ہزار سے زائد ورکرز تحریک انصاف فنڈنگ کا حصہ ہیں اور پوری ٹیم مل کر کام کر رہی ہے پارٹی فنڈنگ کے حوالے سے تمام نظام شفافیت پر مبنی ہے اور شفاف نظام کو متعارف کروانے میں پاکستان تحریک انصاف کا اہم کردار ہے چالیس ہزار سے زائد ڈونرز تحریک انصاف کا حصہ ہیں الیکشن کمیشن میں تحریک انصاف نے شفاف انداز میں فنڈنگ کا تمام ریکارڈ پیش کیا ہے نیو سٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لئے ہمارے ساتھ رہیے